اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سارے معاملات مشروط ہیں جسے وہ دینا چاہے کوئی بات نہیں سکتا اور جسے وہ روم دے کوئی دے نہیں سکتا بے پناہ درود و سلام ہمارے آقا و مولا ہمارے جانوں کے بادشاہ عاظر و ناظر مختار قل اللہ کریم کے حدیث صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات حالہ کے اوپر جن کے مقام کو جن کی شان کو جن کی حقیقت کو آپ کے رب کے علاوہ کوئی اور جانتا نہیں جن پہ درود و سلام بھیتا ہے تو اللہ کریم جن کی آنے والی آن کو پہلی آن سے بلانتاً خرما رہا ہے تو اللہ کریم جن کے چہرہ مبارد کو خان ورد ہم لا ظاہر آن کے لگاہوں کا محمر و مرکز بنا کے رکھے ہوئے تو اللہ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہی کی خاتفر ہم سب کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اسی کامل تباہ رصیب فرما کہ جذریہ وانجائے ہم سب کے لیے اپنے آقا علیہ السلام کی خوشمجی کو پاتے ہوئے اپنے رب کی رضا کو حاصل کرنے کا کہ کامیاب وہی ہے فلاہ اسی نے کہای کہ جس نے اپنے زندگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات و فرمدات کے تابع نصر کیا الحمدللہ اس کے فضل اس کے کرن اور اس کے اطاق چلدہ توفیق کے ساتھ اس وقت ہے اور آپ جمعت المبارک کے دن کہ جس کے بارے میں ابھی اس سے قبل مہتران مختی فیصل صاحب فرما رہے تھے کہ وعالی عظیم جو میں ہم سب کے لیے یکتہ دن ہے بے فلا عجر ہے اس دن میں ہر عبارت سے فرض ہو یا نفذ کہ یہ دن عظمت والا دن ہے چنا ہوا دن ہے اور ہم نے اپنے راب کے حضور کٹھے ہیں اس حال میں نماز جوہا کی ادائیگی کی قاطر مختی صاحب جس موضوع پہ انہوں نے رفتگو کا آغاز کیا درود پاک کے حوالے سے یہ اللہ کریم کا بہت بڑا کرم و فضل والحسان ہے ہمارے پور کیونکہ جب یہ آیات ناظر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وآلہ وسلم نے بڑی خوشی کا اظہار فرمایا کیونکہ کس لیے اظہار فرمایا کیا میری اور آپ کے جود پاک پڑھنے سے حق علیہ السلام کو کوئی کسی قسم کا آپ کے درجات آپ کے مراتب میں کسی قسم کی کوئی زیادتی ایسا نہیں ہے یہ ایک ایسا اعلیٰ ترین انعام اللہ تعالیٰ کی جانب سے امت رسول محمود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ہوا کہ جس کے ذریعے سے ہمارے پاس بہترین ایک ایسا اعلیٰ ترین وزیفہ آ گیا کہ جب بھی کہیں بھی کسی بھی وقت کسی نے بھی درود پاک پڑا تاکہ اس ہر چیز کی جانچ پڑھتا لگتی ہے کہ کیسا ہے کس انداز سے ادا کیا گیا نیت کیا تھی کوئی کمی خامی ہے یا نہیں ہے کیونکہ درود پاک وحد ایک ایسی چیز ہے کہ ادھر زبان سے نکلا ادھر مقبولیت کا دل تو یہ اللہ کریم کا ہمارے اوپر کرم ہے فضل اے آسان ہے تو پہلے کہ درود پاک کے پارے میں کسیر سی آب اعباب سے ترود کریں فوتے دینا ہے جو میں کریں جو مارکی رواز ہم نے پڑھنی ہے اس چیز تو خوب ذہن میں رکھا جائے اور خوب اچھے طریقے سے کیونکہ فتنے ہیں پیچھے جائے تو درود پاک کی بہت زیادہ خذلیلت نظر آئے گی اصحابہ اکرام ہو اہلِ بیعت پاک ہو اس شمارہ حدیث مبارک ہیں جن کے ذریعے سے ہمیں بتایا جاتا ہے سمجھایا جاتا ہے کہ درود شریف درود شریف اور درود شریف بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ اہستہ سلسلہ قربے قیامت کی طرف چلتا چلا جا رہے ہیں فتنے فتنے اور فتنے کئی لوگ ہمارے ذہن میں یہ خیال پیدا کر رہے ہیں کی کوشش کرتے ہیں اس طرح پڑھو اور اس طرح نہ پڑھو یہ پڑھو اور یہ نہ پڑھو حالت ابھی ہم نماز پڑھیں گے ہمیں پڑھتے ہیں ہم سب ہی پڑھتے ہیں کیا کسی قسم کا کوئی فرق نماز کی حالت پہ کھڑی ہو کر درم ہم کہتے ہیں کہ ایہ کا نعبدو و ایہ کا نستائی کہ ہم اپنے رب کے آگے تجاہ کردے ہوتے ہیں اس کے حضور کھڑے ہوتے ہیں اپنی درخواست پیش کر رہے ہوتے ہیں اس کے آگے عرض کر رہے ہوتے ہیں اسے یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں حتی اس کے ساتھ ڈریکٹ بات ہو رہی ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرمین ہوئے ہیں کہ اگر دبان میں کھڑے ہو تو یوں کھڑے ہو جیسے اس کے پلکل سامنے کھڑے اسے دیکھ رہے ہو اور ایسا نہیں کہ ایفیت اگر اپنے اوپر تاریخ کر سکتے تو یہ تاریخ کر لو کہ وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں ہم اپنے رب کے ساتھ ہم کلام ہوتے ہیں کہ ہمارے کریم راہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں پھر بہت ہی اس طرف بھی جاتے ہیں کہ جب ہم بیٹھتے ہیں تو کیا اس وقت ہم کسی کے قسم کا اس میں کوئی ذرائی بنابرا بھی کوئی خیال ادھر ہوتا ہے سوائے اس کے کہ جیسے ہم اتنے رب کے آگے اس وقت اتجا کرتے ہیں ڈریکٹ اس کے آگے درخواست پیش کر رہے ہیں بہن ہی ویسے ہی جب ہم اتنے رب کے آدمے بیٹھے ہوتے ہیں اسلام علیکہ ایوہن لبیو تو کیا ادھر ہمارے ذہن میں کسی کوئی اور قسم کا خیال ہے بلکل اسی طرح نہیں جس تقیفیت میں ہم اپنے رب کے حدود کھڑے ہوکے اس سے ارز کرتے ہیں اس کے آگے کہ تجھ تیری ہی عبادت کرتے ہیں تجھی سے مدد چاہتے ہیں بلکل اسی طرح اپنے آگے جیسے اس کا دریکٹ اس سے بات ہو رہی ہوتی ہے اسی طرح سے اسی انداز کے اختیار کرتے ہوئے اپنے آقا علیہ السلام کے دربار میں سلام پیش کرتے ہیں کسی قسم کا کوئی وہ نہیں کوئی بھی مسئلہ کا بندہ اس میں کسی قسم کا لوگوں کو شعور اللہ تعالیٰ تعالیٰ فرمائے کہ ان بحث مباسوں میں پڑھنے سے کے بجائے سیدھا سیدھا طریقہ دین کا استعمال کریں اور اپنے آقا علیہ السلام کے ساتھ اپنی ایسی محبت پیدا کریں اور اپنے آقا علیہ السلام جو اس فرمان مبارک کے اوپر ہر وقت نگاہ رکھیں کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں میرا کوئی امتی کائنات کے کسی گوشے میں جب میرے اوپر سلام بیش کرتا ہوں اس کا سلام سنتا بھی ہوں اور اسے جواب بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو کسی چیز کی اتحاد نہیں ہے کسی بھی چیز کی نہ ہمارے کھڑیوں کے پڑھنے کی نہ بیٹھ کے پڑھنے کی نہ برود ابراہیمی کے لیے جو ہمارا داز ہوتا ہے نہ جو ڈیریکٹ آپ کی شان براہ المراہ بیک پناہ براہ المراہ نماز کے والے سے میں نے بات کی کہ نماز میں ہماری یہ کیفیوت ہوتی ہے اسی طرح سے نماز میں ہم نماز کا آغاز کرتے ہیں اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر موسیقی 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 اللہ حافظ 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 کریں گے اس کے ذریعے سے مخلوق کے اوپر کرم ہوگا خالق بے نیاز ہے خالق کی بے پنہ بلند و بالا شانی ہے اس کی نہ کسی چیز کی احتیاج تھی نہ ہے اور نہ ہو سکے گی اب جب اس خالق کا یہ قیفیت ہے تھی اور رہے گی کہ وہ کسی کا احتیاج نہیں ہے ساری مخلوق اس کی موتاج ہے تو جب اس خالق نے یہ اعلان فرما دیا تو اگر ہم ذہن کو تھوڑا سا بوسط دیں سمجھ دے کی کوشش کریں تو اس قرآن نے یہ اعلان فرما دیا کہ میرے حبیب علیہ السلام آپ کی شانیں وراؤ الوراؤ ہیں بے پرہ بلند و بالا ہیں اور ہم نے اس ذکر پاک کو بلند فرما دیا پھر بھی اگر ہم قرآن کریم صحیح اور بھی روشنی حاصل کریں تو ہمارا ربی وہ ہمیں یہ فرماتا ہوا نظر آتا ہے کہ اگر سارے سمندر جو ہیں ان کی روشنائی بنا لیں سارے درخت جو ہیں ان کی کلمیں بنا لیں اور ساری مخلوق شروع ہو جائے کس چیز کے لیے اس کی شان بیان کریں گے لگ پڑے کہ آپ اس کی اپنے رب کا ذکر کریں اس کی شان بیان کریں پھر قیفیت کیا ہوگا سارے سمندر جو ہیں ان کے پانی خشک ہو جائے روشنائی ختم ہو جائے سارے درخت جو ہیں ان کو ہم لکھتے لکھتے ساری وہ جو کلمیں ختم ہو جائے پھر اس چیز سے اور لے آئیں اور سمندر آ جائیں اور روشنائی بن جائیں اور درخت بن جائیں ان کی کلمیں بن جائیں ساری مخلوق شروع ہو جائے تو اس کی شان بلند ہو گا لائے اس کی ایک صفت کا بھی ہم آغاز نہیں کر سکتے آتا کرنا تو بڑی دور کی بات ہے اور یہ جو اعلان ہے نا یہ اللہ کریم کے طرف سے ہے کیا وَرَقَانَ لَتَا ذِكْرَا کہ اس نے اعلان فرما ہے کہ میرے پیارے حبیب علیہ السلام ہم نے آپ کے ذکر پاک کو خالصتاً آپ کی خاطر بلند پرگاہ دیا اب میرے پیارے دوستو تھوڑی سی توجہ اور اور اس طرح فرمیشہ رکھا کرو کہ وہ جو اتنی بلندوں والا شانوں والا ہے کہ جس کی شان کا آپ کسی ایک صفت کا آپ آغاز بھی نہیں کر سکتے بھلے ساری مخلوق اکٹھی ہو جائے سمندروں کی پکا پانی جو ہے وہ رشتنائی بن جائے درخت کلمیں بن جائے اور پھر ایسے چلے آپ چلتے جائیں چلتے جائیں اس کی ہم بات نہیں کر سکتے تو ان کی بات جس کی اس بڑے نے فرمایا اللہ اکبر نے فرمایا تو ہم نے آپ کے ذکرے پر بلند فرما دیا اس لئے اس کو اچھے طریقے سے ذہن میں رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی شانیں بے پناہ بلند ہو بے پناہ فاول ہے نہ کوئی سمجھ سکا نہ کوئی سمجھ سکتا ہے کیونکہ آپ علیہ السلام کی شان اس نے بلند فرما دی ہے اور پھر اور بھی اگر دیکھا جائیں سمجھنا جائیں تو ہر ایک کی ایک حد ہے وہ فرشی ہو اس کی حد ہے وہ عرشی ہو اس کی حد ہے وہ فرش میں بلند سے بالا مقام والا ہو اس کی حد ہے وہ عرش پر بلند سے بالا مقام والا ہو اس کی حد ہے ہم محدود طاقت والے کس انداز سے اس شان کی طرف جا سکتے ہیں ایک ہی کائنات میں ایسی ہستی ہے کہ جو لا محدود طاقت کا مالک ہے اور وہ ہے ہمارا رب اللہ کریم اس لا معدود طاقت والے نے جب فرما دیا وَرَا فَانَا لَكَا ذِكْرَت کہ ہم نے آپ کے ذکر پاک کو خالصتاً آپ کی خاطر بلند فرما دیا تو پھر میری آپ کی اوقات کیا ہے کہ ہم اس عرفہ والاستی کے بارے میں یہ دمان کرسکیں یہ خیال کرسکیں کہ یہ ہے یا یہ نہیں ہے پھر قرآن کریمی رب تعالی اپنے حبیب علیہ السلام کے بارے میں اس نے کسی بھی جگہ کوئی شک و شبہ ہمارے ذنوں میں چھوڑا ہی نہیں ہے جب اس نے ذکر کیا کائنات ہے تو اللہ کریم نے قرآن کریم میں فرمایا کہ تم سب کے سب قلت یہ قلت قرار دیا یہ جو کائنات دیکھتے ہیں جو ہمارے سامنے ہیں حدیث و سائنس چل رہی ہے پتہ نہیں کہاں تک چلتی چلی جائے گی عالمین ہے پتہ نہیں کتنے کئیوں نے ادازہ لگا کے اپنے ادازے سے اٹھار آزار کہا دیا کسی کے علم میں نہیں ہے کہ کتنے عالمین ہیں وہ رب کریم فرماتا ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہے یہ سب کچھ میرے نزدیک قلت ہے دنیا میں جو کچھ میں نے پیدا کیا جس جگہ بھی جو کچھ پیدا کیا یہ قلت ہے پھر ہوئی اللہ کریم جب ہمارے حبیب اپنے حبیب علیہ السلام اور ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ دربار پاک کی بات فرمائی اس نے تو فرمایا کہ اس دربار پاک میں میں نے کسرتیں عطا فرماتا بیچاری قلت اس کسرت کا اندازہ کیسے لگا سکتی ہے کہ جس کی قلت کا یہ عالم ہے تو اس کی کسرت کا عالم کیا ہے پھر اللہ کریم نے ہی فرمایا رہنمائی ہمیں دیں گے تم سب اپنی اوقات میں رہنا ہمیشہ اس نے فرمایا کہ تم سب کو جو میں نے علم دیا ہے جو وسیع علم ہے جس کا میں نے تخلیق کیا ہے اس کا بڑا تھوڑا سا حصہ بہت تھوڑا سا حصہ تقسیم فرمایا باقی سارے کا سارا جو ہے وہ میرے پاس ہے پھر اللہ کریم نے قرآن کریم میں فرمایا کہ ہم نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ادھر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح طور پر بنایا کہ کبھی تیرے ذہن میں اگر یہ خیال آنا لگے کبھی تیرے خیال جائے کہ ادھر کیا ہے یا کیا نہیں ہے تو اللہ کریم نے فرمایا کہ ایک چیز یاد رکھنا تو ایک دو تین چار پانچ دس دی سو ہزار چیزوں کے بعد تیرا ذہن سوچیں نہیں سکے گا کہ اب کس چیز کے بارے میں میں سوچوں کہ یہ ہے یا یہ نہیں ہے اللہ کریم نے قرآن کریم میں فرما دیا کہ جان لو کہ جدر بھی تیرا ذہن نفی کی طرف سوچنا لگے تو اللہ تعالیٰ نے اس لئے یہ اعلان فرمایا کہ ہم نے آپ کو وہ سب کچھ اطا فرما دیا سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے سب کچھ ہم نے آپ کو وہ سب کچھ جو ادھر جو تھا جس میں نہیں تھا جو کچھ ادھر اللہ کریم نے فرمایا کہ ہم نے اپنے عبیب علیہ السلام تو السلام کو کیونکہ اللہ کریم نے قرآن کریم میں فرمایا کہ آپ کو سکھایا زبردست طاقت والے بہت زبردست طاقت والے نے اپنی طرف لے لیا کہ کوئی کسی سے سیکھتا ہے کوئی کہیں سے سیکھتا ہے کوئی کہیں کا شاگرد ہے ادھر سے بھی آپ اگر دیکھیں تو شاگردوں کی کیفیت کہاں سے کہاں چلی گی سیکھنے والوں نے کہاں سے کہاں حاصل کر لیا اس علم میں سے قلیل علم میں سے عاصف بن برخیہ کدھر سے کدھر چلے گی حضرت سلیمان علیہ السلام کدھر سے کدھر چلے گی عیسیٰ علیہ السلام کدھر سے کدھر چلے گی اس قلیل میں سے تو ادھر اللہ تعالی نے فرمایا کہ ادھر تو ہم نے سب کچھ خود سے خود سے خود سب کچھ خود عطا فرمایا ہے ہم خود اپنے حبیب علیہ السلام کے استاد ہیں ہم نے آپ کو وہ سب کچھ عطا فرما دیا جو کہیں تھا نہیں میرے پاس تھا وہ میں نے اپنے حبیب علیہ السلام کے خود وہ کہیں بھی نہیں تھا جو صرف میرے پاس تھا یہ میں سب قرآن کریم کی نصر قطعی سے آپ زداد کر رہا کہیں کوئی روایات بیان نہیں کر رہا اللہ کریم نے فرمایا کہ ہم نے اپنے حبیب علیہ السلام کو وہ سب کچھ عطا فرما دیا اور پھر اللہ کریم نے فرمایا کہ اللہ کریم فرما دیتا اتنا بھی کہ میں نے دے دیا وہ بلندوں بالا کون ادھر بات کر سکتا ہے کہ اس نے دے دیا لیکن ادھر اس نے مجی اور آپ کو سمجھانے کے لیے کہ جدر ادھر اس نے ادھر قلت کی بات کی نا کہ تم سب قلت میں ہو جب ادھر کہا تو فرمایا کہ یہ میرا فضل حضیم ہے یہ میرا اس نے فخر سے فرمایا کہ میں نے ان کو وہ کچھ عطا فرما دیا اور یہ میرا فضل عظیم ہے اب اگر ادھر کسی کی بھی ولی اٹھتی ہے نا تو ادھر نہیں اٹھتی بلکہ اس کی طرف اٹھتی ہے کہ وہ کہہ رہے میں نے سکھا دیا میں نے دے دیا میں نے عطا فرما دیا خالی عطا میں ایسا ویسا نہیں بلکہ فضل عظیم کر دیا تو میرے پیارے دوستو سب سے پہلے تو ہمیں اس چیز کو خوب سمجھ کے لکھنے کی ضرورت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی چیز کی نہ احتیاج کی نہ ہے اور نہ ہوگی یہ درود پاک جو عطا ہوا ہے یہ عزیزہ کریم نے اپنا خاص کرم فرمایا اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے سے ہم سب کے اوپر انام فرمایا وہ انام کے جیسے عزیز عزیز عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں کوئی بھی عبادت کرتا ہوں کوئی وظیفہ کرتا ہوں اس کے آگے کوئی درخواست کرتا ہوں تو میں کرتا کیا ہوں جنہوں نے درود پاک کے فضیلہ کو سمجھا فرماتے ہیں کہ میں کرتا کیا ہوں کہ میں پہلے بھی درود پاک پڑتا ہوں اور آخر میں بھی درود پاک پڑتا ہوں اور آگے اس طرح پر جو انہوں نے روشنی نالی فرماتے ہیں وہ اس لیے یہ کرتا ہوں کہ عمر یہ سمجھتا ہے کہ اس میں نماز ناقص ہو سکتی ہے اس کا روزہ ناقص ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اٹھا کے فرما سکتا ہے کہ یہ کیسا ہے یہ میری دربار کے قابل نہیں ہے لیکن جب میں درود شیف اول اور آخر لگا دیتا ہوں تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ پھر مجھے پتا ہے کہ بیچ میں کیا ہے اس سے مجھے غرض نہیں میرا رب یہ دیکھے گا آگے اور پیچھے کیا ہے کیونکہ وہ مقبولیت کا درجہ اصل کرے ہی کرے گا درود پاک درود پاک کے ذریعے سے یہ چیزیں بھی میری آگے چلے جائیں گی جیسا کہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ و جل کریم دربار رسالتِ مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہیں اور رسولِ کریم شاہِ شاہِ قلعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام نے فرمایا آپ کی زبانِ مبارک سے نکلا وہ زبانِ مبارک کے جس کے بارے میں اللہ کریم فرماتے ہیں کہ یہ اس میں سے جو کچھ نکلتا ہے مجھ اللہ کی بہی ہے یہ اپنی مرضی سے کچھ فرماتے ہی نہیں اب آپ علیہ السلام کے زبانِ مبارک سے نکلا کہ اے علی کرم اللہ تعالیٰ و جل کریم کیا میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ اتا فرماؤں جو بڑا وزنی ہو بہت وزنی ہو حضرت کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرم فرمائیے احسان فرمائیے اتا فرمائیے آپ علیہ السلام آپ نے ہم آکے پڑا کیجئے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اب حضرت علیکہ اللہ تعالیٰ و جل کریم دربارِ رسالتِ معاف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہاتھ پاندھ کر آرز کرتے ہیں کہ السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ اے میرے آقا علیہ السلام آپ کا پہلت کرن آپ نے انام فرمایا کہ مجھے اتنا اعلیٰ غزیفہ عطا فرمایا لیکن میں جب بھی اسے کروں گا آپ شروع پہ بھی آپ پہ سلام اور آخر میں بھی آپ پہ سلام کہ اگر آپ نہ ہوتے تو مجھے یہ کون غزیفہ عطا فرما دربارِ رسالتِ معاف اور اس کو ہمیں کتنا اپنے ہر وقت زبان پہ رکھنا چاہئیے اور یہ کیسے ہر درد کی دعا ہے میں نے اپنے شیخص سے سیکھا کہ میرے پیرو مجھے کے پاس جب بھی کوئی آتا تو آپ اس کو یہی فرمایا کرتے کہ درود پاک پڑا کریں جس قدر ہو سکے درود پاک پڑا کوئی بیمار آتا آپ اسے فرماتے درود پاک پڑا کوئی کسی پریشانی میں آتا آپ فرماتے درود پاک پڑا کوئی کسی مشکل میں آتا آپ فرماتے گروپ پاک پر غرص کے کوئی بھی کسی چیز کا بھی متمنی ہوتا آپ کے زبان سے اسے ایک ہی چیز ملتی کہ دلود شیف پڑھا کر الحمدللہ سمع الحمدللہ عدگاہ میں آج بھی آپ جب بھی جائیں دیکھیں تو اسی چیز کی تلقیم کی جاتی ہے پھر کوشش کوری ہوتی ہے صبح بہت راشع ہوتا ہے زور کی نماز سے پہلے کیونکہ مخلوق خدا ہی ہوتی ہے اپنی حاجات لے کے آئی ہوتی ہے اس کے آگے عرض کرتے رہتے ہیں دعا کے لئے آٹھ اٹھتے رہتے ہیں لیکن لنگر سے پہلے پوری کوشش کی جاتی ہے کہ دلود شیف پڑھا جائے تھا کہ جو بھی کوئی کہاں لے کے آیا دلود شیف ذریعہ بن جائے اس کی مقبولیت کا اس کی کامیابی کا اس کے لئے اللہ کی رحمتوں کے حصول کے ذریعے کا دلواری رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس میں بڑی آسانی ہی ہے میرے دوستو پڑھتے رہ کرو جس قدر ہو سکے آپ کی زبانوں پہ دلود شیف رہنا چاہیے اچھا ہے جتنا ہے تمام کیا جائے اتنے ربطوں میں جب بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جمعت المبارک کو الحمدللہ جمع جب جمعے سے فارغ ہوتے ہیں تو دلود شیف سب دوست کھڑے ہو کے کہہ رہے ہوتے ہیں میں نے یہ پڑھا میں نے یہ پڑھا تو تنویر صاحب ایک کاغذ لاتے ہیں جمباسہ اس میں انگلینڈ کے دھیروں دوستوں کی طرف سے دلود شیف جو فڑا ہوا ہوتا ہے وہ در آتا ہے جو آپ اپنے آقا علیہ السلام کے دربار پاک میں جمعے کے دن اس وقت میں جس میں آپ علیہ السلام نے خصوصی طور پر فرمایا آپ نے جمعہ علیہ دن کے لئے خاص طور پر فرمایا اور آپ نے ہوا ہے کہ جس نے اسی مرتبہ دلود شیف پڑھ لیا وہ اس لئے کہ آپ اس لئے فرماتے ہیں آپ اس لئے آپ علیہ السلام کے دربار پاک میں جیسے میں نے پہلے بات کی کہ دلود شیف مشکلات سے نکالتا ہے پریشانیوں کو دلود کرتا ہے اور سب سے بڑی چیز کہ دلود پاک اللہ کی رضا کا بہترین ذریعہ ہے اللہ بہت راضی ہوتا ہے بہت خوش ہوتا ہے کیونکہ اس نے مجھے اور آپ کو حکم فرمایا ہے قرآن قرآن میں بلکل میں میرے فرشتے اپنے حضیت علیہ السلام پہ دلود و سلام پڑھتے ہیں بھیجتے ہیں بھیجتے ہیں اور اے ایمان والو تم بھی اپنے آقا علیہ السلام پہ دلود و سلام بڑا کرو بھیجا کرو السلام اس پہ اللہ بہت راضی ہوتا ہے اور یہ آیت مبارک جہاں بھی سنیں یہی دلود شیف ہماری زبانوں پہ آنا چاہیے کیونکہ آیت مبارک کا محفوم اسی طرح سے سامنے آتا ہے کہ میں اور میرے فرشتے بھیج رہے ہیں اے ایمان والو تم بھی اپنے آقا علیہ السلام کے عرفہ والا دربار پاک دلود پاک کا ندہ دیا نظرانہ پیش کرو پھیجو اس وقت بہترین ذریعہ ہوتا ہے یہ آیت مبارک سنتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ السلام و السلام حلیق سیدیہ رسول اللہ السلام و السلام حلیق سیدیہ حبیب اللہ کیونکہ اللہ کا حکم ہو رہا ہوتا ہے اس وقت اگر ہم یہ پڑے کہ اللہ صلی اللہ سیدنا محمد تو ہم اللہ تعالیٰ کے دربار میں عرض کرتے ہیں کہ ہمارے رب تو بھیج وہ بھی بہت اچھا ہے کرتے رہنا چاہئے لیکن حکم کی تعمیل کا ذریعہ یہی ہے کہ السلام و السلام و عرق سیدیہ رسول اللہ السلام و السلام و عرق سیدیہ حبیب اللہ جمعہ جیسے مختی صاحب فرمانے تو جمعہ والے دن آقا علیہ صلی اللہ و السلام نے فرمائے کہ اثر کے وقت اگر کوئی اسی مرتبہ میرے پہ درود و سلام بھیجے گا تو میرا رب ایک مقام پر اسی سلام کے بنا ایک مقام پر جمعی بنا اور ایک مقام پر آپ علیہ صلی اللہ و السلام فرماتے ہیں میرا رب اپنی خوشمیدی اسے عطا فرما دے گا تو درود شیف کی قصرت ارکھنی چاہئے دربار اور کتنا اس میں ہمیں زیادتی کرنی چاہئے کس قدر اس پہ توجہ دینی چاہئے کتنا زیادہ پڑھنا چاہئے وہ بھی ہمارے آقا صلی اللہ و السلام کے عرفہ والا دربار پاک سے ہی ہمیں روشنی ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم آپ رونک افروز ہیں اور ایک غلام لیں دربار میرا ماں پر برمان میں نے یہ معمول بنا رکھا ہے کہ وقت کے چار حصے کرتا ہوں ایک حصہ درست چیف پڑتا ہوں باقی تین حصوں میں باقی سارے کام کرتا ہوں دو مقام آت میں ہمیں یوں نظر آت ہے کہ انہوں نے دعا کے بار میں عرز کی جب دعا کے لئے آت اٹھا کرتا ہوں تو چار حصے کرتا ہوں ایک مقام پر یوں نظر آتا ہے کہ جب میں اپنی عبادت کا وقت نکال لیتا ہوں تو اس عبادت میں سے ایک وقت نکال تا ہوں عبادت کے طور پر ایک گھنٹہ مختص کر دیا تو پندرہ میں بروض چیپ پڑتا ہوں اور پنتالیس میں باقی کام کرتا ہوں رسول کریم شہن شاہ علیہ صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ کی خدمت میں جب غلام نے عرض کی کہ کیا یہ کافی ہے تو آپ علیہ صلی اللہ نے فرمایا کہ ہو سکے تو اس میں اضافہ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 پھر میں یوں کر لوں کہ آدھ آدھ اور میں اس پہ جیسے میں نے سیکھ ہے دین کو جو کچھ میں اپنی معمولی سی بسات کے مطابق سمجھ سکاؤ کہ دربار رسالت محاف صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ میں جو بھی سوال جواب ہیں وہ امت کی رہنمائی کے لئے تھا صحابی کا یہ انداز اختیار کرنا اور اتنا اسطرہ کہنا وہ اسی لئے تھا کہ ہم کئی بیٹھ جائیں تو ہم خیال میں جائیں کہ ہمیں کتنا پڑھنا چاہیے کس قدر پڑھنا چاہیے ہمارے لئے یہ رہنمائی تھی تشریف میں جا رہے ہیں پیچھے پیچھے حضرت علی 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 وآلہ 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 دیکھا آگے پیچھے دیکھا آپ نے اممہ کے کس چیز کی تلاش میں ارز کرنے لگے کہ یا رسول اللہ علی میرا باپ اور ماں پہ قربان میرے علی کے کانوں میں جہا طرف سے درود شریف کی آواز آ رہی ہے میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ کہاں سے آواز آ رہی ہے آپ علی جان لو کہ آپ کی نظر جس طرف بھی اٹھ رہی ہے اگر درخت کو دیکھ رہے ہو پہاڑوں کو دیکھ ہو پتھر کو دیکھ رہے ہو ریت کے ذروں کو دیکھ رہے ہو جان لو کہ آپ کے نبی پاک پر ہر چیز درود و سلام ہے ہر چیز کے اوپر اگر ہے تو ایک ہی چیز ہے درود پاک درود پاک درود پاک اور درود پاک آپ صلی اللہ علیہ علیہ کے دربار پاک میں یہ جو سوال جواب ہوتے تھے یہ ہماری رہنوائی کے لئے ہوتے تھے آپ نے فرمایا کہ ہو سکے تو اس میں اضافہ پاک کر ارس کی کہ رسول اللہ پھر آدھ آدھ کر نوٹ آئی کہ آدھ وقت آپ درود و سلام اور آدھ آدھ باقی کام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے ہو سکے تو اس میں وزید اضافہ کر ارس کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 پھر میں یوں کرتا ہوں کہ تین اس سے آپ درود و سلام اور ایک سلام باقی کام اس وقت آقا علیہ صلی اللہ نے نے اپنے نگاہ پاک اٹھائی اور وہ دربار جس کے بارے میں اللہ کریم نے فرمایا کہ جو یہ دے گے وہ لے لو اور جس سے یہ روک دیں اس سے رک جاؤ اس پاک دربار پر آپ علیہ صلی اللہ وآلہ نے فرمایا کہ اگر تو یہ جاننا چاہتا ہے کہ تجھے کتنا درود پاک پڑھنا چاہیے تو سن تو سارا وقت درود شیف پڑھا کر اور میرا رب تیرے سارے کام کرتا چاہیے اس لئے ادگاہ میں اس چیز کی بہت ترقیم کی جاتی ہے بچے ہوں بچی ہوں اور الحمدللہ اہل طریقہ کو اس پر فخر ہونا چاہیے کہ شاید ہی کوئی خانقہ ہوگی اس وقت کہ جس جگہ سے یہ ان کا کرم ہے کہ ان کا فضل اور ان کا احسان ہے فخر کی بات نہیں ہے یہ ان کا انعام کرم فضل اور احسان ہے کہ الحمدللہ سیکنوں میں نہیں ہزاروں میں نہیں لاکھوں میں نہیں کروڑوں میں نہیں عربوں کی تعداد میں درود پا کی دگا سے نالین پا کے صدقے سے دربار رسالت محف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کیا جاتا ہے یہ کرم اللہ کریم کا کرم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار پاک کی عطا ہے ادگاہ کے اوپر رحم بر اللہ دربار رسالت محف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی لگا ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہر چیز جسے دیکھتے ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود و سلام پڑھتی ہوئی نظرات دی گئے اسی مقام پر آپ علیہ سلام نے یوں بھی فرمایا کہ ابھی میرے اعلان نبوت نہیں برود پاک کے حوالے سے آخری بات کرتا ہوں اور جمعہ کی طرف چلتے ہیں کہ ہر طرف سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے سب سے بڑی رہنمائی تو قرآن کریم میں ہمارے رب کی طرف سے ہمیں مل گئی جب اس نے فرما دیا کہ میں اور میرے فرشتے اللہ تعالی نے کسی بھی مقام پر یہ نہیں فرما کہ میں نماز پڑھتا ہوں تم بھی پڑھو میں روزے رکھتا ہوں تم بھی رکھو بلکہ اگر کسی چیز کے بارے میں صرف اور صرف فرما یا کہ میں کرتا ہوں تم بھی کرو تو وہ صرف درود پاک ہے اور میرے پیرو مرشد درود کرتے کہ کیونکہ اللہ کریم فرماتا ہے میں بھیجتا ہوں تو جو چیز اللہ کریم کی طرف سے آئے نہ اس سے بڑھ کر طاقت وار چیز کوئی کوئی نہیں سکتی اس لئے اس دلود پاک میں یہ طاقت ہے اور اس کے بارے میں جبرائیل امین نے اس کی طاقت کا حوالے سے کچھ چیز اور جبرائیل امین درباری رسالت مہار صلی اللہ علیہ وآلی 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 اور ارز کرنے میں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ وآلی 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 اگر آپ مجھے حکم فرمائیں آپ مجھے اگر حکم فرمائیں زہر ہے آپ علیہ صلی اللہ وآلی فرماتے ہیں یہ آپ کے درباری ہیں یاسے کہ آپ صلی اللہ علی وآلی 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 مجھے دو وزیر فرش پر ہیں اور دو وزیر عرش پر ہیں اب یہ ایک درباری وزیر اپنے آقا علی صلی اللہ وآلی دربار میں حاضری لگا رہے ہیں اور کائنات ان کے بارے میں کبھی نہ سوچ نہ کہ یہ کیا دامت ہے ان کے سامنے کیا نہیں یہ تو اس کو بھی دیکھنے والے ہیں جس کو میں مجھ پہ یہ کرم فرما رکھا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علی وآلی 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 اگر آپ مجھے یہ حکم فرمائے اپنے اس خادم کو اپنے اس دربان کو آج سے قیامت تک کتنے کترے پرسنے تو وہ بھی ایک لمحے کے اندر آج کر مجھے رسول اللہ صلی اللہ علی وآلی 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 مجھے یہ حکم فرمائے کہ یہ بور کہ کتنے دخت آنے ان سے کتنے پتے لگنے یہ بھی عرض کر دن جو ہو چکا وہ بھی غلام عرض کر سکتا ہے اس سے آقا دشان کا اندازہ لگے گی آپ اگر حکم فرمائیں اپنے آقا کے دربار پاکی شان بیان کرنے کی طرف آگے لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلی 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 آپ کا کوئی امت کائنات کے کسی کوش میں اگر آپ پہ درود و سلام بھیجتے ہے اگر اس کی زبان پہ درود و سلام آتا ہے تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلی 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 اللہ اتنا راضی ہوتا ہے اپنے اس بندے سے اتنا خوش ہوتا ہے اس بندے سے اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علی وآلی 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 یہ جو بار بار فرماتے ہیں غلاموں کو پڑھا کرو سارا وقت پڑھو کس لیے آپ آپ علیہ صلی اللہ وآلی چاہتے کہ خالق اپنی مخلوق سے راضی ہے اور آپ علیہ صلی اللہ وآلی کو پتہ ہے کہ سب سے زیادہ راضی کس چیز پہ ہوتا ہے وہ درود وآلی اس لیے آپ علی صلی اللہ کی جو شروع کی تھی بات کہ آپ کو ضرورت نہیں ہے لیکن آپ کریم ہیں آپ بڑے روح رحیم ہیں آپ کو پتہ ہے کہ جب اس میں زمان سے نکل میں اس گناہ ماف ہو گئے کیونکہ آپ نے فرمایا کہ جب ایک بار پڑھے گا دسیوں گناہ ماف ہوں گے دسیوں درجات بلند ہوں گے دسیوں گناہ ماف دسیوں درجات بلند اور دسیوں مراتب آلہ اور درسیوں نکھیوں کا سواب ملے گا دسیوں ایک آدمی اور پختہ آپ علیہ السلام کا درمات اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 سلم درماتے اور اس لئے علیاء اللہ بھی اس چیز کی تلقین خود بھی کرتے اور لوگوں دوپنے مریدین کو بھی تلقین ہوئے ہیں ایک جگہ پر یہ درود پاک وہ ہے کہ جب بندہ پڑتا ہے جنا تو ماف ہوگے درجات تو بلند ہوگے درجات بلند ہونا بھی کوئی سوکھا کام نہیں سلام اللہ مطلب جو ان منازل پڑے میں ساری ساری زندی لگ لگا دیں ایک پوڑی چلنا بڑی مشکل ہوتا ہے اگر کیے بلتی جاتی گناہ ماف ہوتے جاتی ہیں اس لئے آپ علیہ سلام نے اس کی تلقین فرمائی کہ پڑھا کرو جس قدر ہو سکے پڑھو اور جبرائیل امین نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 سلام جب بھی کہیں بھی کوئی بھی آپ کا غلام انگرود شریف پڑھتے اللہ تعالی اتنا خوش ہوتا اتنا راضی ہوتا اس کی جانب سے اتنی رحمت وں کا نزول ہوتا اس بندے کے اوپر جبرائیل جو یہ دعویٰ کر رہے درخت پتے بارش سہرہ قطرے جبرائیل نے ارز کی کہ میں اس وقت اپنے آپ کو بے بس میرے دارے دوستو کوشش سمجھ کیا کرو جس قدر ہو سکے درود پاک کی کسرت رکھو درود پاک میں جو ہے وہ کسی چیز میں نہیں ہے درود پاک سے جو ملتا سبحان اللہ درود پاک بہت عالی قسم کی چیز ہے جس قدر ہو سکے درود پاک کی کسرت رکھیں چلتے پھرتے گاڑی چلاتے کہیں آتے جاتے دن کا آغاز کرتے دن کا اختتام کرتے کئی ازراد پوچھتے ہیں کہ بڑی دل میں حضرت ہے تمنہ ہے کہ رسول اللہ کی زیارت ہو جائے آپ کی زیارت کا شوک رکھنے والوں کے لئے بھی بہترین ذریعہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اول کوشش کرو رات کو وضو کرنے کے بعد دو نقل پڑو حاجت یہ ہو کہ کاش آج سو اور آپ کی زیارت ہو جائے پھر جب سونے لگو بستر پہ لیٹ جاؤ تو زبان پہ السلام علی سیدی یا رسول اللہ السلام علی سیدی یا حبی اللہ اس کا عجر تو آپ ہر حال میں مر جائے گا اور ہو سکتا ہے کسی رات آپ سوئیں تو آپ کا مقدر جاؤ گئے اور آق علی السلام کی زیارت جو بہترین ذریعہ ہے جس کو بھی کوئی چاہی جس کے دل میں چاہت ہے کہ میرے آقا کی زیارت ہو جائے درود پاک ذریعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 آپ کی زیارت کا بھی